بھارت نے وزیراعظم کو کسی طریقے یہ کنونس کر لیا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو کرٹسائز کیا جائے فور سپریڈنگ ٹیرورزم انڈیا کا درشتگردی کے حوالے سے جو پرسپیکٹر وہ صرف پاکستان کے حوالے سے ہے انڈیا جو ہے ہمارے لیے ایک بردرلی نیشن ہے دوست ہیں موڈی جو ہیں میرے دوست ہیں بھائی ہیں اس طرح کے جو ورڈز ہیں نا یہ اسلامی ورڈ یوز کری ہے انڈیا ملیشیا وہ کنٹری ہے جو کشمیر کے ایشو میں کچھ سال پہلے تک پاکستان کے ساتھ کڑا تھا جب وہاں پہ ماتیر محمد کی گورمیٹ تھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمیں انڈیا ایویڈنس دے تو ہم دہشتگردی کو کنون نہیں کریں گے ہم جیسے گردوں کو کنڈیم کریں گے تو وہ اپنی فارم پالیسیو کو کس طریقے سے بینس کر رہے ہیں جو کس طریقے سے وہ ایک ریجنل سوپرپار ریجنل سوپرپار کا لفظ میں نہیں کروں گا بلکہ they have proven themselves as a original سوپرپار چین اور سعودی عرب بھی آج ہم پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں اگر انڈیا بولنا شروع اگر انڈیا نے ملیشیا کو کنونس کر لیا کہ پیدان پاکستان ہے کر رہے ہیں تو یاد رکھئے گا انڈیا بہت بڑی بریک لگائے گا مسلمان گنیا کے اندر پاکستان کو مزید آسولیٹ کرنے کے لیے جس میں آپ نے دیکھا کہ ملیشیا کے وزیراعظم آئے ہوئے تھے اور بڑے وعدے وعید ہوئے ہیں اندرہ موڈی صاحب ہر روز مسلمان ممالک کے قریب آ رہے ہیں جن ممالک کی پاکستان کے ساتھ اچھی دوستیوں ہوتی تھی یا جو کشمیر پہ بولا کرتے تھے آج انڈیا اور ملیشیا مل کے چائنا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور بہت سارے ایک تنگ ٹینگ میں بھی یہ بات کی گئی ہے اور کہا گیا ہے ملیشیا وزیراعظم کو کہ وہ پاکستان کی طرف سے یہ جو دہشتگردی کی بات کی گئی ہے دوسرا تارد صاحب انڈیا اور جپین کا ٹو پلس ٹو ڈائلاغ ہوا ہے جو کافی زیادہ جس کے اوپر چرچہ بھی ہے کہ ایک ایشیو چل رہا ہے کہ انڈیا اور جپین نے بھی پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے اور انڈیا کے اندر اس وقت تارد صاحب بہت سارے جو انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس آئے ہوئے ہیں ادھر تارد صاحب پاکستان کے اندر حیرانگی ہوتی ہے نہ تو کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے نہ ہی وہاں پہ کچھ چیزیں کوئی ایسی انٹرنیشنل سگنیفیکنس کی چیزیں ہو رہی ہیں دوسرا پاکستان کے حوالے سے انٹرنلی بہت کچھ ہو رہا ہے کبھی ہم سنتے ہیں انٹرنیٹ بند ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے کبھی عمران خان صاحب جو ہے وہ آکسپورڈ کے لیے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تارد صاحب یہ دونوں ملک بالکل یہ لہدہ لہدہ چل پڑے ہیں اور ذرا یہ اس پہ کمنٹ کیجئے گا یہ جو ملیشیا اور جپین نے جو پاکستان کا ریفرنس دی ہے ٹیررزم کے حوالے سے انڈیا کی ڈپلومیسی کافی کامیاب نظر آ رہی ہے کہ وہ ہر ملک کو کنونس کر لے تارد صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ اس حوالے سے چیما صاحب دیکھیں جس طریقے سے بھارت مسلسل سب سے پہلے تو انہوں نے یہ ساری چیزیں کرنے سے پہلے اپنے آپ کو فنانشلی سٹرونگ کیا ہے کیونکہ ان کو انتازہ تھا کہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ فنانشلی سٹرونگ آپ جس کو وہ میں کہتے تھے جس طرح انڈیپینڈنٹ اٹانومی سٹیڈیٹ اٹانومی کا لفظ جو ہے وہ بار بار ڈاکٹر جے شنکر صاحب استعمال کرتے ہیں اور کس طرح بتانا جاؤں کس طرح اچیب کیا اپنی مرضی سے رشیہ سے تیل لینا جبکہ ایک دنیا کے ایک سوپر پار اس کے اوپر سینکشنز لگا رہی ہیں لیکن اپنے انٹرس کے لیے رشیہ سے تیل لینا سب سے بڑی مثال سب سے بڑی مثال ساری دنیا ایک طرف تھی دوسری طرف بھارت نے اپنے نیشنل انٹرس اپنے عمام کے انٹرس کے لیے وہاں سے تیل لیا بھارت نے وزیراعظم کو کسی طریقے یہ کنونس کر لیا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو کرٹسائز کیا جائے فور سپریڈنگ ٹیرورزم سو یہ جو چیز ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور دوسرا ایک چیز تو یہ ہے کہ جو دیکھیں یہ تنگ ٹانکس کا کام ہوتا ہے کہ جب آپ باہر کے جو ملک سے وزرائے آزم آتے ہیں جیسے انور ابراہیم آئے ہیں تو ان کو ایک تو انہوں نے یہ کنونس کر لیا ہے کہ جناب چائنا ہمیں ڈرا نہیں سکتا بیلیٹرل کوپریشن میں بیٹوین ملیشیا اور انڈیا انڈیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمیں انڈیا ایویڈنس دے تو ہم دہشتگردی کو کنڈون نہیں کریں گے ہم دہشتگردوں کو کنڈیم کریں گے انڈیا کا جو دہشتگردی کے حوالے سے جو پرسپیکٹر وہ صرف پاکستان کے حوالے سے انڈیا کو الکایدہ یا حماس یا ازبولہ یا ان کے اور کوئی نہیں ہے وہ صرف ان کی جو دہشتگردی کی وہ یہ ہے کہ جو اگلے سٹیپ ہوں گے وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں لیکن میرے لیے جو اس سے بھی امپورٹن چیز یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے بہت سارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ پریشان ہوں گے یہ سن کے کہ ملیشیا کے وزیر آزم نے جو آج انڈیا کے اندر باتیں کی ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں اگر ہم اس کو تھوڑا سا ریڈنگ بیٹوین جملہ ہے اگر وہ اس کو دیکھیں اس سے ویری سگنیفیکنٹ اور وہ اس طرح کہ اگر انڈیا انفرمیشن شیئر کرتا ہے انفرمیشن کیا ہے وہی انفرمیشن جو امریکہ کو دیئی ہے وہی جو فرانس کو دیئی ہے وہی جو جو جپین کو دیئی ہے وہی انڈیا نے شروع ہو جانا ہے اگر انڈیا بولنا شروع اگر انڈیا نے ملیشیا کو کنونس کر لیا کہ پیدان پاکستان ہے کر رہے ہیں تو یاد رکھئے گا انڈیا بہت بڑی بریک لگائے گا مسلمان دنیا کے اندر پاکستان کو مزید آئسولیٹ کرنے کے لیے ہم جب الیکشنز ہو رہے تھے بھارت کے اندر تو سوچ رہے تھے نرندرہ مودی کیا کرے گا کمزور ہے نرندرہ مودی پاکستان سے بات کرے گا نرندرہ مودی لیگیسی چھوڑنا چاہے گا بھائی جن کوئی لیگیسی نہیں ہو چھوڑنا چاہتے وہ یہی لیگیسی چھوڑنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو دیوار سے لگاؤ یہ لیگیسی نرندرہ مودی چھوڑنا چاہتے ہیں پندرہ سال کی اور ایک دفعہ آئے اور پاکستان میں اور بات ختم کر کے چلے گئے اور نے کہا یار باستی اسی گیس ہوں کوئی گل بات نہیں ہوئی دیکھیں جب پرائیم نرندرہ مودی کا رشیہ کا دورہ تھا تو پوری دنیا کی نظریں جو ہیں نا وہ پرائیم نرندرہ مودی کے اوپر تھی وہ رشیہ کے رشیہ کا بھی پروٹوکول استقبال وہ سب کچھ آپ نے دیکھا ایوارڈ ملا سیویلین ایوارڈ بھی رشیہ کا بڑا ایوارڈ بھی انہیں ملا پھر رشیہ کے جو صدر ہیں انہوں نے پرائیم نرندرہ مودی سے ایک پرسنل میٹنگ کی ان کے فارم آنچ کے اوپر بہت بڑی میٹنگ ہوئی پتہ چلتا ہے کہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں کوئی تیسرا شخص نہیں تھا اس میں ایک طرف نرندر مودی صاحب تھے اور ایک طرف ان کے وزریعظم تھے اور کھل کے بات ہوئی کھل کے کھانا اور انڈیا کے روایتی کھانے ادھر بنوائے گے وہ پکوائے گے سارا کچھ ہوا لیکن اب بات کرتے ہیں لیکن اسی موقع پہ یوکرین کے پریزیڈنڈ کی تر سے ایک شکایت آئی تھی اسی موقع پہ وہ جب نیٹو کی میٹنگ ہوئی ایک طرف امریکہ میں تمام نیٹو کی جو ملک ہے وہ سارے سڑ جوڑ کے بیٹھ گئے ہوئے تھے پرائیم نرندر مودی جو روس کا دورہ تھا اچھا یوکرین کے بیس کی میں بات بتاتا ہوں ادھر جو ہے نا پرائیم نرندر مودی کو پر میم بننے شروع ہوگے ہوئے تھے وہ بڑا کہہ رہے تھے کہ ہمارے در ہسپیٹل پر حملے ہو رہے ہیں اور پرائیم نرندر مودی جو ہے نا وہ ان سے ملنے جا رہے ہیں رشیہ میں تو میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ آج وہ یوکرین کے لیے بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ یوکرین آ رہے ہیں آپ کے پرائیم نرندر سے ملیں گے آپ کے ملک کے مسئلے حل ہوں گے اور آپ کی جنگ بندی کے اوپر بھی بہت بڑی بات ہوگی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں پرائیم نرندر مودی کیا آپ سے ایک 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 سلسلے میں آ رہے ہیں میں تو کہتا ہوں اس کے بعد جو یہ بڑی جنگ حماس کی اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے مجھے تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اس کے بعد پرائیم نرندر مودی کو اسرائیل بھی جانا چاہیے اور اس جنگ کے اوپر بھی بات کریں